بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آنے والے چند گھنٹوں کے دوران آج شام رات سے منگل بارہ جولائی اور آنے والے مزید آٹھ سے دس روز تاک ملک پر میں جاری رہنے والی منسون دوہزار بائیس کی شدید مصلہ دھار اور توفانی غیر معمولی بارشوں کے حوالے سے تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین اس وقت تازہ ترین سیٹلائٹ ایمج آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح پنجاب کے مختلف علاقوں میں اور لاہور کے پاس بھی گرہ چمہ کے بادل موجود اور مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے دوسری طرف کراچی میں شدید بارشوں کے بارش سے سیلاوی سروتحال پیدا ہو چکی ہے اس وقت بھی توفانی بارش کا سلسلہ جاری پچھل چوبیس کھنٹوں کے دوران کراچی میں بارش کی کل مقدار تین سو میلی میٹر کراس کر چکی ہے رین امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے شہر کا زیادہ تر حصہ شدید بارش کے باعث ڈوب چکا ہے اور شدید موسمی حالات ہیں اس وقت کراچی میں محکم موسمیات کے مطابق آج رات تک کل تک کراچی میں بارشوں کے شدت میں کچھ کمی آنے کا امکان ہے محکم موسمیات کے مطابق آنے والے چند کھنٹوں کے دوران آج شام رات سے منگل بارہ جولائی کے روز سبا بلوچستان کے مختلف علاقوں اور گراچی سمیو سبا سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی گرہ چمک اور تیزموں کے ساتھ مزید بارش کا امکان آنے والے چوبیس کھنٹوں کے دوران آج شام رات سے منگل بارہ جولائی ناظرین تیاری مکمل کر لیں یہ بارشیں ختم نہیں ہوں گی بلکہ ان میں آنے والے دنوں کے دوران مزید شدت آنے والی ہے منگل شام رات سے بدھ کے دوران مونسون بارشوں کا ایک انتہائی طاقتور سلسلہ پورے ملک میں داخل ہو جائے گا جو آنے والے مزید چھے سے سات روز تک ملک بھر میں جاری رہے گا یعنی تیرہ چودہ تیرہ چودہ جولائی سے لے کر انیس بیس جولائی کے دوران ملک کے تمام علاقوں میں شدید مصلہ دار اور تو مزید توفانی بارشوں کا امکان ہے کافی طاقتور سپیل ہوگا آنے والا بارشوں کا سلسلہ آج بھی کل بھی آنے والے دنوں بھی بھی مزید بارش کا امکان ہے تہم کل منگل شام رات سے بدھ جمعہ رات جمعہ ہفتہ اور اتوار کے دوران یعنی چودہ پندرہ سولہ سترار اور تھارہ جولائی کے دوران کراچی تا کشمیر ملک کے چاروں صبحوں میں شدید بارشوں کے باعث شدید موسمی حالات پیدا ہونے کا خطرہ ہے